سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب میں ہوں آپ کا دوست آمن نظیر اور آج میں آپ کے لئے ویڈیو لائے ہوں کہ آپ اپنے ویو ایس ون ویو ایس ون پرو ویو کے ادھر موبائل جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ او ٹی جی کے ذریعے اپنی یو ایس بی کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی یو ایس بی کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے اور اگر آپ لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ اپنے موبائل کو یو ایس بی کیبل کے ذریعے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ پی سی یا لیپ ٹاپ کے اوپر شو نہیں ہو رہی تو ان کے لئے میں یہ ویڈیو لے کر رہا ہوں کہ وہ کیسے اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ یا او ٹی جی کے ذریعے جو یو ایس بی آپ لگا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنی انٹرنل کو کیسے شو کروا سکتے ہیں تو چلیں دوستو ہم شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سافٹیر ٹپس این ٹرکس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا دوستو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرول کر کے نیچے جانا ہے جیسے کہ یہ مور سیٹنگ کا آپشن یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی دوستو آپ کلک کریں گے تو فرسٹ کے اوپر اباؤٹ فون کا آپشن آ سکرول کر کے نیچے جانا ہے جیسی اب صورہور ورڈین کے وپر آپ نے سیون ٹائم ٹائم ٹیپ کرناously they can do you are no other developer تو آپ نے یہاں سے بіق جانے کے بعد دوستو اپنی نیچے جانے یہ دیکھنے دوستو یہاں پر developer آپشن یہاں پہ یہ ویرے اور آپ Receiver اپنی کلک کرنا ہے جیسی آپ اس اوپر کلک کرنے تو یہاں سے آپ Mpl option کو آن کر لینا کر دینا یہاں سے تو اسی طرح دوستو آپ نے نیچے یو ایس بی ڈیبنگ کو اگر آپ نے اوپن کرنا تو آپ یو ایس بی ڈیبنگ کو اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ اگر آپ لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ آپ اپنے موبائل کو ڈیٹا کیبل کے ذریعے آپ اپنے یہاں سے اوپن کرنا ہے ڈیٹا کیبل کے ذریعے اگر آپ اپنے موبائل کے انٹرنل آپ کی شو نہیں ہو رہی تو یہاں سے یو ایس بی ڈیبنگ کو اون کر لیں اور وہاں پہ آپ کا جو موبائل کی جو انٹرنل ہے وہ آپ کے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اوپر شو جائے گی اسی طرح دوستو آپ نے یہاں سے بہت اپشن ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا جیسا کہ اوٹنگی کے ذریعے اگر آپ یو ایس بی اپنے موبائل فون کو لگاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اون کرنا پڑے گا ڈیویلپر اپشن آپ کو اون کرنا پڑے گا دوستو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ